زاکر بھائی میرا سوال بہت آسان ہے آپ کا نام؟ پروفیسر دیوڑے میں نے کسی مذہب کو نہیں پڑھا ہے میں مذہب میں یقین نہیں رکھتا اور میرا آسان سوال یہ ہے کہ کیا آپ الگ الگ مذہب کے وجود مانتے ہیں اور کیا الگ الگ مذہب ضروری ہیں کیونکہ آپ نے اپنے تقریر میں کہا کہ اللہ خدا برتر نے دنیا کے تمام لوگوں کو پیدا کیا مردوں اور عورتوں کو اور اس نے مقصد کے تحت بانٹ دیا مختلف مذہب میں مختلف علاقوں میں وغیرہ وغیرہ اس لیے کہ انہیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے لیکن ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کیا آپ مہربانی کر کے مجھے سلیبی جنگ کی وضاحت کریں گے اور مہربانی کر کے کیا آپ مجھے اپنے بیان کی وضاحت کریں گے کہ ہندویزم اور مذہبیں اسلام کے بیچ کا فرق آپ نے کہا کہ یہ ہندویزم ہے اور یہ مذہبیں اسلام ہے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہندویزم ایک مذہب ہے آپ نے جو فرق بتایا ہندویزم اور مذہبیں اسلام کے بیچ وہ تھا کہ ہندو ہر چیز کو خدا مانتے ہیں اور مسلم ہر چیز کو خدا کی مانتے ہیں اگر ہر چیز خدا کی ہے تو پھر اتنا قتل کیوں ہوتے ہیں چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ساری دنیا کے کسی حصے میں ہو اور مسلم ممالک میں بھی بہت بہت شکریہ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تغییر میں کہا خدا برطر نے ایک جوڑے سے تمام انسانوں کو پیدا کیا مرد اور عورت کے اور مختلف مذاہب میں بانٹ دیا بھائی میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ خدا برطر نے لوگوں کو مختلف مذاہب میں بانٹ دیا یہ ریکارڈمنٹ موجود ہے میں نے کبھی مختلف مذاہب نہیں کہا میں نے کہا مختلف ملکوں میں اور قبیلوں نسلوں اور رنگوں میں نہ کہ مذاہب میں اللہ فرماتا ہے مذہب صرف ایک ہے خدا برطر لوگوں کو مختلف مذاہب میں کبھی نہیں بانٹا مذہب صرف ایک ہے مختلف ملکوں میں اور رنگوں اور زبانوں کے فرق میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ ٹھیک ہے یہ شخص فلان نسل سے علاقے سے آیا ہے مذہب سے نہیں علاقہ یہ مذہب نہیں ہے اس لئے آپ کی مذہب والی بات ٹھیک نہیں باقی باتیں ٹھیک ہیں مختلف زبانیں مختلف رنگ مختلف ممالک میں اسے اتفاق کرتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں نہ کہ یہ کیا آپس میں لڑیں آپ نے کہا کہ میں نے کبھی ذکری نہیں کیا کہ ہندوزم ایک مذہب ہے میں دو بار آپ سے اتفاق نہیں کرتا میں نے کہا کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں مذہب کا مطلب ہے خدا میں یقین رکھنا ہندوزم کو سمجھنے کے لیے ہندوزم کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا یہودزم کی مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہودزم میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا اس آیت کی مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس آیت میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا اسلام کی مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا یہی میں نے کہا جہاں تک اختلافات کی بات کس نے پیدا کی خدا برطر نے نہیں اللہ صاف طور پر سورہ انام میں فرماتا ہے سورہ نمبر 6 آید نمبر 169 جو کوئی مذہب کو فرقوں میں باٹے گا اللہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں آپ مذہب کو نہیں باٹ سکتے جو کوئی باٹتا ہے غلطی پر ہے آپ نے مجھ سے پوچھا لوگ ایک گزرے کو کیوں مار رہے ہیں یہ آپ کو ان سے پوچھنا ہے مثلاً استاد کی حیثیت سے آپ شاگردوں سے کہتے ہیں نقل مت کرو اور پھر بھی وہ نقل کرتے ہیں تو کون ذمہ دار ہے استاد یہ شاگرد شاگرد یہاں خدا برطر نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو میں نے تمہاری رہنمائی کیے آخری اور فیصلہ کون رہنمائی آخری اور فیصلہ کون وہی قرآن کریم ہے اس میں ذکریں کرو یا مت کرو اور اللہ فرماتا ہے میں نے تقریر میں ذکر کیا سورہ مائلہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تیس اگر کوئی کسی انسان کا قتل کر ڈالے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم چاہے وہ ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ کوئی بھی بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا اگر کسی کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا تو خدا بڑھتر پسند نہیں فرماتا لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں لیکن اگر انسان عمل نہیں کرنا چاہتا تو کون ذمہ دار ہے انسان اس لئے یہ دنیا قرآن فرماتا ہے سورہ ملک میں سورہ نمبر سالسنٹ آیت نمبر دو کہ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے موت اور زندگی آزمانے کے لیے کہ تم میں سے عمال میں کون اچھا ہے اور اللہ نے زندگی اور موت پیدا کی آزمانے کے لیے عمال میں کون اچھا ہے اللہ دخل نہیں دینا چاہتا اگر وہ چاہتا دے سکتا ہے قرآن فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا سب کو ایمان والا بنا دیتا لیکن تب آزمائش کہا ہوتی اگر استاد چاہے تو آسانی سے سارے طلبہ کو پاس کر سکتا چاہے وہ فیلی کیوں نہ ہو استاد کر سکتا ہے مگر یہ غلط ہوگا تب طلبہ کو اختیار کہاں رہا ہے اگر وہ امتحان سے گزر رہے ہیں اور کوئی صحیح جواب نہیں دیتا ہے اس کے باوجود استاد پاس کرتا ہے تو وہ شخص جس نے محنت کی اعتراض کرے گا کہ میں نے امتحان کے لیے اندھا دن محنت کی یہ انسان نقل کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے یہ غلط جواب لکھتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے تب اگلے بیچ میں اگر لوگ جان لیں کہ ٹیچر ہر ایک کو پاس کرتا ہے بلا امتحان یہ کہ وہ صحیح جواب دیتا ہے غلط تو ہر کوئی پڑھائی کرنا چھوڑ دے گا تب آپ ایک ڈگری پاس سکتے ہیں میڈیکل کی ڈگری لیکن ڈاکٹر جب میڈیکل میں پاس ہو جاتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں کرے گا وہ لوگوں کو مارے گا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ہدایت کی ہے قتل مت کرو نقصان مت پہنچاؤ لوگوں اور پڑوسکیوں سے محبت کرو وہ سمجھو میں نے پہ تقریر میں کہا اگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب وہ قرآن کو نہیں مانتے چاہے یہ کوئی بھی ہو چاہے یہ کوئی بھی ہو چاہے امریکہ میں ہو چاہے یہ پاکستان میں ہو چاہے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو صرف ایک مسلم نام سے پکار کر حبداللہ یا زاکر یا محمد آپ کو جنرل تردکہ نہیں مل جاتا اپنے آپ کو مسلم کہہ دینے سے آپ مسلم نہیں ہو جاتے مسلم ایک لیبل نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مسلم ہوں مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ سبحانہ وتعالی کو سوپ دیتا ہے ایک شخص کو صرف پکارنے سے زاکر عبداللہ محمد شاکر یہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں اپنی مرضی اللہ کو سوپتے ہیں تو یہ مسلم ہے اپنے آپ کو مسلم کہنے والے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جو صرف زبانی مسلم ہیں اس لیے اگر لوگ قتل کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں اگر وہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو ساری دنیا میں قائم ہو جائے گا امید ہے اس سوال کا جواب ہوا تو زاکر بھائی اگر ایک ہندو قرآن کے اصولوں کو مانتا ہے جو بہت ملتے جلتے ہیں بہت سے ہندو کتابوں میں دیئے گئے تمام اصولوں سے تو کیا ایک ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے یا پھر دوسری طرف کیا ایک مسلمان خود کو ہندو کہہ سکتا ہے کیونکہ آپ کی تقریر کا صحیح موضوع عالمی بھائی چاہ رہا ہے میں نے اچھے طرح سمجھا ہے ڈاکٹر ویاس کو جب انہوں نے اپنا سوال پوچھا بہت اچھے سوال اگر آپ ایک واضح سوال پوچھتے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں بھائی نے ایک بہت اچھے سوال پوچھا قرآن میں دیئے گئے اصولوں اور ہندوزم پر تاریف سمجھتے ہیں لفظ مسلم اور ایک ہندو کی جیسا میں نے کہا مسلم وہ شخص ہے جو اپنی مرضی حوالے کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے خدای بھتر کے ہندو لفظ کی کیا تاریف ہے کیا آپ جانتے ہیں ہندو جیوگریفیائی تاریف ہے کوئی بھی جو انڈیا میں رہتا ہے انڈس وادی کی تہذیب کے اس حصے میں رہنے والا کوئی بھی ایک ہندو ہے تاریف کے حساب سے میں ہندو ہوں کیا آپ جانتے ہیں ہندو جیوگریفیائی تاریف ہے آپ کسی سے پوچھئے سوامی ویگرنن کے مطابق ہندو ایک غلط دیا ہوا نام ہے جیوگریفیائی طور پر میں ایک ہندوستانی ہوں میں ایک ہندو ہوں جیوگریفیائی طور پر لیکن سوامی ویگرنن نے کہا کہ انہیں ویدانتیس کہا جانا چاہیے انہیں ہندو نہیں کہا جانا چاہیے ویدانتیس اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیوں میں جیوگریفیکلی ہندو ہوں ہاں میں جیوگریفیکلی ہندو ہوں میں ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا میں ویدانتس ہوں ویداز پر عمل کرتا ہوں میں نے کہا کہ ویداز کے وہ حصے جو ملتے ہیں قرآن حکیم سے مجھے ان پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے مثلا کہ خدا ایک ہے اگر آپ کہیں میں اس خدا برتر میں یقین رکھتا ہوں جس نے برامنوں کو سر سے بیدا کیا ایک الگ ذات جو بڑی ذات ہے شطریوں کو سینے سے یہ وید ہے میں حوالہ دے رہا ہوں اگر آپ ویدوں کو نہیں مانتے لیکن یہ وید ہے میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں آپ ویدوں کے عالمی سے پوچھتے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے وہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ ویداز کہتے ہیں بے نہیں ویشیوں کو رانوں سے اور شودروں کو پیروں سے میں اس تصور سے اتفاق نہیں کرتا یہ ٹھیک ہے ہستے پوچھیں کہ آپ وید کی اس فلسفے میں یقین رکھتے ہیں میں کہوں گا نہیں اس مقصود فلسفے پر آپ کے حساب سے جو بھی ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے میں آپ سے کہوں گا اگر ہندو انڈیا میں رہنے والا ایک شخص ہے تو میں ہر طرح سے ایک ہندو ہوں لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہندو ایک شخص ہے جو پوچھتا ہے جیسے اس شخص نکاب جانتے ہیں کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں فلا فلا خدا میں جن کی شکلیں وغیرہ ہیں اور جو سیر اور ہاتھ وغیرہ رکھتے ہیں تب میں ایک ہندو نہیں ہوں لیکن اگر آپ کا مطلب یوگرافی طریف سے ہاں میں ہوں اسی طرح سے کہ ایک ہندو مسلم ہو سکتا ہے ہاں ایک ہندو ایک مسلم ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ انڈیا اگر وہ انڈیا بطوں کو بوچھتا ہے تو مسلم نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن فرماتا ہے سورہ نصا بھی سورہ نمبر چار آیت نمبر اتالیس اور سورہ نصا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سولہ کہ اسے اللہ تعالیٰ قتن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شر کے علاوہ گناہ جس کی چاہے معاف کر دیتا ہے اس لئے ایک انڈین انڈیا میں رہنے والا جیوگرائفیکل ہندو ایک مسلم ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ جیوگرائفیکل ہندو انڈین کسی حکم کو توڑتا ہے یعنی اللہ کے تصور کی بنیاد ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین رکھنا تو وہ ایک مسلم نہیں ہو سکتا کوئی بھی مسلم جو قرآن پر عمل کرتا ہے اور انڈیا میں رہتا ہے وہ انڈین مسلم ہے امید ہے یہ بات آپ کے لئے صاف ہوئی ایک منٹ وہ ہندو مسلمان ہیں دو چیزیں میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں پہلی شاید آپ شاید آپ پوری طرح مجھے سن نہیں پائے ہیں ہاں تو جناب میرے خیال سے جس طرح سوال جواب کا دور چلتا ہے ہم عام طور پر ایک سوال کی اجازت دیں گے آپ اپنا سوال پوچھیں پوری طرح ایک پورا سوال بجائے تقریر کے اور مقرر کو جواب دینے دیں سوال جواب کا دور پورا ہونے کے بعد پروگرام پورا ہونے کے بعد اور جب دوسرے جو بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے مباحثے میں ہم پروگرام کے بعد مباحثوں کا استقبال کریں گے اس طرح ہر کوئی ایک ہی سوال پر نہیں رکا رہے گا اور ہم دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی موقع دے سکیں گے ہاں جی تو اب ایڈوکیٹ ہیگڑے یہ سوال اور جواب کا دور ہے تقریر کا نہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ تقریر ہے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو سپیکر اس کا جواب دیں گے ہمیں اپنے سوالوں کے جواب دیں لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں تب آپ بیٹھ سکتے ہیں دوسروں کو موقع دیجئے نہیں وہ ٹھیک ہے ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے لیکن ایک دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ زاکر بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے محف کی جگہ محف کی جگہ